سو ہلو گائز تو آپ سبی کا اسی وچے چند میں بہت بہت سوگا تھے سو آج کا ہمارا ٹاپکس ہے لینو آئیڈیا پیٹ سلیم 3 جو کی رائزن 5 کے ساتھ ہے تو اس کا ریویو میں دینے والا ہوں آفٹر 3 منت پاک تو 3 مہنے میں نے 3 مہنے پہلے سے اس کا ریویو دے چکا تھا جب میں نے اس کی انبوکسنگ کیا تھے سو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے انڈسکرین پہ مل جائے گی سو آج میں آپ کو اس میں ریویو دینے والا ہوں ہمارا رائزن 5 کے ساتھ پروسیسر ہے ٹھیک ہے سکس سکور کے ساتھ ہے سو آج میں آپ کو اس میں ہیوی سے ہیوی ساپٹر چلا کر دکھاؤں گا اس میں ایڈیٹنگ کیسے ہو رہی ہے کوڈنگ کیسے ہو رہی ہے کوڈنگ کے کچھ ایسے ساپٹر ہے جو کافی گیم سے بھی زیادہ ہیوی ہوتے ہیں تو وہیں پاس اس کی ساری اوپات پتا چل جائے گا کہ ابھی بھی بیسٹ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں دو مہینے بچ جب چلاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اچھی لپٹوپس ہیں یا جو ہم نے چوز کی ہے وہ صحیح لپٹوپس ہیں یا نہیں سو آج اسے ریلیٹڈ ہم ساری ریویوز دیں گے اس میں ٹس کر کے بتائیں گے کیا چیزیں صحیح چل رہی ہیں کوئی مجھے پروبلم فیس کرنی پڑی یا نہیں پڑنی پڑی کرنی پڑی تو اس طرح کی پروبلم فیس کرنی پڑے اسے ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ چینل کو اگر نئے آئے ہیں تو بلک چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور لائک جرور کریں کیونکہ آپ ایک لائک کرنے سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتا ہے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہم لوگ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیوز کو اور اپنی ٹیسٹنگ شروعات کرتے ہیں تو پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا اس لپٹوپ کو میں اوپن کروں وہ آٹومیٹک آن ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پر اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر سارے چیزیں آپ کو چلا کر دکھانا تھوڑا میں پاس کر لیتا ہوں لائپ ٹاپس کو سو گائیس ہم لوگ سب سے پہلے کرتے کیا ہے یہاں پر ہم نے لائپ ٹاپس آن ہو چکا ہے آپ نے دیکھ لیا اس میں سب سے پہلے آپ یہاں پر فنکشن کی دبا کے اس کی لائٹ اوپن کر سکتے ہیں جو کی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں فیلال ابھی کے لئے میں ورن کر دیتا ہوں پر جلنے دیتا ہوں کیا پرابلوں اس کے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر پرفارمنس پہ ٹھیک ہے یہاں پر میں پرفارمنس پہ جاؤں گا بافارمنس مونیٹر پہ جاؤں گا سو یہاں پر آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کافی کمیٹڈ پائٹ سوڑا سا اور پاس آپ کو دکھا دوں سو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرسنٹیج دکھا رہا ہے ایوائلیویل بائٹ ایم بائٹ اتنا دیا ہوا ہے کیچ اتنی تیجی سے چل رہا ہے اس کی ٹائمز ہماری 9.78 چل رہی ہوئی ہے اور اس کو میں مونیٹر کر دوں گا سو اس کا کافی گراب بھی اچھا چل رہا ہے میں نے یہاں پرفارمنس مونیٹر پہ لگایا ہو تاکہ آپ کو اس کی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں اس کا دیکھیں یہاں پر میکسیمم ٹائم ہمارا چل رہا ہے فور پوائنٹ کے آس پاس چل رہا ہمارا مینمم ٹائم ٹو پوائنٹ ہے ایوریج ہمارا 1.8 کے آس پاس چل رہا ہے لاؤسٹ ہمارا ڈیوریشن 1.0 کافی اچھا پرفارمنس ہے جو کہ ایک اچھے لاب ٹاپس کیلئے ہونا چاہیئے پرفارمنس تو بیس دے رہا دیکھ رہا ہے یہاں پر اس کا گراب بھی کافی بہتر چل رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ٹاکس بار سے اس کے ٹاکس بار سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پرفارمنس بھی زاؤں گا یہاں پر ابھی فیلال میں کوئی سارے ایپس آ آن نہیں رکھا ہوں اسی لئے آپ کو بھی اچھے پرفارمنس نہیں دکھائی دے گی برٹ ایپس کو آن کرنے کی دیکھیں جی پیو ہمارا 38 ڈگری سکسس ہمارا اس میں آن ہے آلٹرنیٹیپ پہ ہمارا اس میں ہیٹ بھی سب کچھ کنزیوم اچھے سے مینج کر دیتا ہے AMD کا Ryzen کا اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو سب سے ہیوی سوفٹ ایئر ہے ہمارا انڈرویڈ سٹوڈیو اپ اس کو چلانے کے لیے کافی ریم ہونی چاہیے اور کافی میموری ہونی چاہیے یہ گیم سے بھی زیادہ ہیوی سوفٹ ایئر ہوتا ہے بہت کم سمیہ میں یہ اوپن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو اپ جو کی ایپس ڈیولیپنٹ کے لیے ہوتا ہے یہ گیم سے بھی زیادہ ہیوی سوفٹ ایئر ہوتا ہے فیلال گیم ہمارا منموم فائل سیون ایڈ ون جی بی تک ہے بڑی اس سے بھی زیادہ گیا ہے ٹو جی بی سے اوپر کے یہ اس کے اندر سارے ڈیٹا آوائیلبل ہوتے ہیں جتنے ہم اس میں کوڈنگ کرتے جائیں گے اور بھی زیادہ اس میں ڈیٹا انکلیڈ ہوتے جاتے ہیں اس کے اندر ایک ورچوال نام کا ڈیوائیز ہوتا ہے جو کی اس کے اندر بھی ایک انٹرنل مووائل بن جانا جو کی اس کا بھی میموری ریم کو کنزیوم کرنا اور اس کا بھی ایک طریقے سے پورا کا پورا ہمارا ڈیٹا کو کنزیوم مینج کرنا سو بہت ہیوی ساپٹر ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر رن کرا کے دکھاتا ہوں میں نے ایک چھوٹا سا ایپ بنایا تھا سو یہاں پر یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پال ایک ورچوال ڈیوائیز کریئٹ ہو گیا ہے جیسے اس کے اندر بھی ایک موبائل کریئٹ ہو گیا ہے یہاں پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایپس ہے اسے اوپن کر دیا سو اسے بھی اوپن کرنے کے لیے کافی زیادہ ہمیں میموری جیسے میں نے ایک یونٹ کرنیورٹر بنایا تھا اس میں میں کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں اور یہ کام کر رہا ہے اسے بنانے کے لیے بھی کافی زیادہ ہیوی سوفٹری لگتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پرفارمنس پر جا کر دکھاؤں گا تو یہاں پر میموری کتنی لے رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سی پیو ہمارا کتنا یوز ہو رہا ہے میموری نائنٹی سیون پرسن جی پیو ون سے ٹو تھری پرسن کے آس پر دیکس اتنا کافی زیادہ پرفارمنس کے معاملے میں کافی چیزیں یہ لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں 1.3 کے آس پر لے رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی تیزی سے میموری کتنا تیزی سے کنزیوم کر رہا ہے سی پیو کتنا تیزی سے کمپیوز کر رہا ہے تو یہ کافی چیزیں اسے منیج کرنے کے لیے یہ لیپ ٹاپس میں صحیح چل رہا ہے کوئی بھی اس میں پرابلمس نہیں آ رہی آپ نے اپنے آپ کو کے سامنے دیکھا میں نے سب کچھ on کر کے دکھایا تو فیلال اس کے بھی میں terminate کرتا ہوں آپ کو دوسرے heavy software چلا کے دکھاتا ہوں اس میں بہتر چل رہے ہیں ابھی بھی جو کی دیکھیں ہمارا پہ Visual Studio Code پڑا ہوا اس میں بھی آپ Python programming کوئی بھی programming کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی تیزی سے ہمارا run کر رہا ہے پروگرام ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو run کر آ کے دکھاتا ہوں HTML کا سو HTML بھی دیکھیں کتنی تیزی سے یہاں پر run کر رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پر میں نے ایک ایسی website چھوٹی سے بنا کر دکھائی تھی اس کے بعد ایک اور پروگرام سے ہے جو کی کافی heavy programs ہے جو کی java development کے لیے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنی تیزی سے یہاں پر کھل رہا ہے یہ سارے software کافی game سے بھی زیادہ heavy software ہوتا ہے جو کی بہت اچھی طریقے سے یہاں پر manage ہو رہا ہے یہ laptop یہ intelligent AI ہے جہاں پر اس میں android development بھی کر سکتے ہیں java سے آپ java programming بھی سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں کتنی تیزی سے یہ open ہو گیا اس میں کچھ بھی مجھے کرنا نہیں پڑا یہاں پر میں اس کو run کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ run بھی ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر run بھی کرے گا آرام سے کافی تیزی سے یہاں پر run کرتا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو فٹاک سے یہ run بھی ہو گیا تو کافی تیزی سے یہاں پر run کرتا فلال جو بھی آپ 4gb RAM لیں گے تو کافی ٹائم لے گا یہاں پر ہمارا vsdc دیکھ لیتے ہیں video editing کے software ہے کافی اس پہ بہتر چل رہے ہیں اسے میں active کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر کتنے ٹائپس میں کھلتا ہے لگ بگ لگ بگ یہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا کافی تیزی سے کھل گیا کیونکہ یہ بھی کافی water software ہے یہاں پر بھی تورند new project بنا کر ہم کوئی بھی تورند ایک ویڈیوز بھی لے لیتے ہیں فٹاک سے ویڈیوز بھی آ جاتی ہے تو کافی اس میں ابھی ویڈیو بھی اچھی چل رہی ہے تو ویڈیو لنبی نہ ہو اس لیے میں ابھی ویڈیو editing کر کے نہیں دکھاؤں گا پھلال سب کچھ صحیح چل رہا ہے بٹ مجھے ایک ہی پروبلم فیس کرنے کو ملی وہ ہے یہاں پر جیسے کہ کوئی بھی ہم ایک اپ کو جیسے کہ ہم رن کر آتے ہیں سو ہمارا کیا ہوتا ہے یہاں پاس وہ اس اپس کا بان لیتے جیسے یہ اپس میرے آن کیا تو ویڈیوز 11 کا یہ ڈیبگس ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ اپس کی فولڈرز بن جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا فولڈر ہے یہ اس اپس کا فولڈر ہی کنورٹ ہو داتا تو یہ ڈیبگ دیکھنے کو ملا ہے بٹ اس سے اپس کی جو ہمارے لوگو ہوتے وہ چینج ہو جاتے ہیں بس مجھے یہ ڈیبگ دیکھنے کو ملا باقی پروفارمنس کے معاملے میں میں بتاؤں تو سب کچھ ابھی بھی اچھا چل رہا ہے اس میں باقی سارے سوفویر جو بھی نارمل پرپس کے لیے اور ہائی پروفارمنس کے لیے ڈیٹا فارس سب کچھ چل رہا ہے سسٹم پر جائیں گے یہاں پر ابھی میں دکھاتا ہوں میں نے سب کچھ یہاں پر دیکھی کافی یوز کر رہا ہوں اس کی میں نے کافی میموری بھی یوٹلائز کر لیا ہے کافی چیزیں میں نے یوز کر لیا ہے ٹھیک ہے کافی چیزیں بھی صحیح چیزیں آرام سے یہاں پر ہم لوگ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں جو بھی کوئی ایڈ آپس کے ویڈو ایڈیٹنگ سوپ ویئرز ہیں اسے بھی آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کافی اچھے چل رہے ہیں اس میں تو ابھی فیلال میں شٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں شٹ ڈاؤن بہت فاسٹ ہوتا ہے کافی ٹائم نہیں لیتا ہے اس میں یہ ہمارا شٹ ڈاؤن ہو چکا سو گائز آپ لوگ نے سبی چیزیں دیکھی لیا ہوگا کافی چیزیں بس چل رہی ہیں کوئی بھی پروبلم ابھی تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملا بس مجھے ایک ہی ڈیوگ دیکھنے کو ملا جو کی اس کے آپریٹنگ سیسٹم میں اپس کے جو ہمارے لوگوز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے تھے باقی اور کوئی بھی پروبلم نہیں دیکھنے کو ملا آنے والے سمیے جو وینڈوز 11 کے آپریٹنگ سیسٹم سے اس میں بھی صدار ہو جائے گا اسے اور بھی جیدہ اچھے کر رہی ہے اس لیپٹاپ میں کوئی پروبلم نہیں کافی سارا اس میں سب کچھ چل رہا ہے اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹ ایر انڈرویڈ ڈیولپمنٹ باقی جو بھی بڑے بڑے سوفٹ ایر کو چلانا تھا وہ سب کچھ میں نے چلا کے آپ کو دکھا یا کافی چیز میں بیس چل رہی ہیں اگر آپ کو یہ لیپٹاپ پرچیز کرنا ہے تو اب چل چل لیپٹ کار میں دیکھ دیا اس وہاں پر جا کر سکتے مجھے لگتا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگا اور کافی helpful لگے ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا نہ 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 لائک ضرور کریں تاک کہ آپ کو ویڈیو اس طرح کے اور ملتے رہے تک کے لیے بات